مشہور صحافی اور وی لوگر وجاہت ایس خان نے انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت آرمی چیف جنرل آسو منیر پاکستان میں موجود نہیں تھی یہ بڑا حیران کون انکشاف ہے اگر تو یہ سچ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عمران خان کی رینجرز کے ذریعے گرفتاری کس کے حکم پر کی گئی تھی کیا عمران خان کو جان بوچ کر ایسے وقت میں گرفتار کروایا گیا جب آرمی چیف پاکستان میں ہی موجود نہیں تھی ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہو تاکہ آرمی چیف اور عمران خان کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جائیں جس کی بدولت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے خلاف دوریوں کا ایک سمندر وجود میں آ جائیں یہی پی ڈی ایم کے مفاد میں ہے لیکن کیا عمران خان اس بات سے واقف ہے کہ ان کی گرفتاری کے وقت آرمی چیف پاکستان میں نہیں تھی شاید عمران خان کو اس کا ادراک نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورد میں پیشی کے دوران ایک انٹرو میں انہوں نے آرمی چیف کا بقاعدہ نام لے کر کہا تھا کہ میری گرفتاری کے پیچھے آرمی چیف ہے عمران خان کے اس بیان کے بعد تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے بچھائے ہوئے جال میں کامیاب ہو چکی ہے لیکن دوسری طرف عمران خان کا ایک اور بیان بھی آیا ہے کہ ایک شخص کو ڈر ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو اسے ڈی نوٹیفائی کر دوں گا میں ہرگیز ایسا نہیں کروں گا بلکہ میں اس سے تعلقات بہا لکھوں گا عمران خان کا یہ بیان آرمی چیف کے لیے ہے کہ اگر مجھے اقتدار ملا تو میں آرمی چیف سے اچھے تعلقات استوار کروں گا حالات کا تقاضہ بھی یہی ہے کیونکہ فوج اور حکمرانوں کے درمیان جتنی دوریاں بڑھتی جاتی ہیں ریاست اتنی ہی کمزور ہوتی جاتی ہے اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اپنی اپنی اناؤں کا گلہ گھوٹ کر فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں جو بھی الیکشن جیت کرائے اس کے منڈٹ کا احترام کرتے ہوئے اسے حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیا جائیں پہلے ہی پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے موسیقی